اسلام علیکم میں ہوں محمد با سوری سخت آپ دیکھ رہے ہیں ایٹیک یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے اندر ہم چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرتے ہوئے ایکسل کے کچھ اڈوانس چیزیں دیکھیں گے ہم اس کو کچھ بیسک چیزیں میں دیکھیں گے اڈوانس چیزیں بھی دیکھیں گے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کر ایکسل کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکیں گے بہت ہی کم یوز کے ساتھ آپ نے بہت کم ورگ کرنا ہے مینویلی سارا خوش آپ کو چیٹ جی پی ٹی کر کے دے گی میں آپ کو کچھ ایسی ساتھ اٹھ اگزمپل دے دوں گا جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کس کے سٹیپ کے فائدے اٹھا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے اپنی ایکسل کے اندر تو چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پر یہ میں نے چیٹ جی پی ٹی اوپن کی ہوئی ہے اس سے آپ نے اوپن کر لینا ہے اس کا کاؤنڈ بننے بہت ہی آسان ہے آپ نے اس لنک پر آجانا ہے اس پر آ کر آپ نے سائن اپ کرنا ہے سمپلی پندرہ سے بھی سیکنگ اندر سائن اپ ہو جائے گا آپ پھر اس سکرین پر آ جائیں گے اس سکرین پر آنے کے بعد یہاں پر میں نے سب سے پہلے تو ہم ایڈ کا فارمولا دیکھ لیتے ہیں کافی یہ بیسک سی ایک چیز ہے اس کے لئے ہم اس میں اڈوانس چیزیں بھی دیکھیں گے آپ نے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھ لینا ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتا ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائپ کا کوئی ڈیٹا ہو اور اس کے اندر ہم ایڈ کا اس میں جو پرائس ہے اس کو ہم ایڈ کرنا چاہیں تو ایک تو ہوتا ہے کہ ہم خود سے فارمولا لگائیں اگر آپ خود نہ پتا ہو کہ ہم نے فارمولا آخر اس کے بیچے لگانا کیا ہے تو ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی سے کس طرح سے پوچھیں گے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کان سے شروع ہے ہمارا ڈیٹا شروع ہو رہا ہے سی ٹو سے کہاں تک جا رہا ہے سی سکسے تو یعنی کہ ہم اس کے اندر کہہ دیتے ہیں کہہ سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو کہ ہمیں سی ٹو سے سی سکس تک ہمیں ایڈ کر کے دیتے ہیں چلیے چیٹ جی پی ٹی میں اور دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے ہماری ہلپ کرے گا تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بولا ہے سب لینا چاہتے ہیں وہاں آپ اس کو پیسٹ کر دیں گے تو فارد احمل ہم اس کے نیچے ہی لینا چاہتے ہیں آپ آگے پیچھے جہاں بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں تو ہم یہاں پر لینا چاہتے ہیں یہاں پر کریں گے تو آپ دیکھیں گے سب کا پلس ہمیں سب مل گیا ہے اس طرح سے نہیں کہ ہم اس کا فارمولا کر لیں گے تو اس کے بعد بات آ جاتی ہے اگر ہم کسی چیز کا پروفیٹ نکالنا چاہیں تو پروفیٹ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ریوینیو کام پر ہے اور کوسٹ کام پر ہے ریوینیو اس وقت ہمارے پاس ہے بی ٹو کے پاس اور جو ہماری کوسٹ ہے وہ ہے سی ٹو کے پاس تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں چیٹ جی پی ٹی کو تو ہمارا ریوینیو پڑا ہے وہ بی ٹو میں پڑا ہے جو کوسٹ ہماری سی ٹو میں پڑی ہے ہمیں پروفیٹ نکال کے دیجئے چلو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہماری اس میں کیا ہیلپ کر سکتا ہے سو میں نے چیئر ڈی پی ٹی سے کہا کہ ہمارے پاس روینی جو بی ٹو میں پڑا ہے کوڈ سی ٹو میں پڑی ہے کلکولیٹ ہمیں پروفٹ کر کے دی اس نے ہمیں ایک ایکسپلینیشن دے دی کہ کس طرح ہمیں کر سکتے ہیں اور ساتھ میں اس نے ہمیں یہ چھوٹا سا فارمولا بھی دے دی ہم اس فارمولا کو کوپی کریں گا اور واپس ایکسل شیٹ کے اندر جا کر جہاں پر ہمیں پروفٹ چاہیے وہاں پر پیسٹ کر دیں گے تو ہمارا پروفٹ یہاں پر مل گیا ہے اب ہی ہم نے سیمپلی اس کو پکڑنے ہے اور جہاں تک ہمارے ڈیٹا پڑے وہاں تک لے جائیں گے تو یہی والا سیم فارمولا سب کالنس میں یہ اپلائے کر دے گا سب روز میں اپلائے کر دے گا تو ہمارا سب کا پروفٹ نکل جائے گا تو اس کے بعد کچھ میں نے نیا ڈیٹا لی ہے اس کے اندر میں نے دیکھنا ہے کہ جو ٹوم ہے اس کے ہسٹری کے اندر کتنے مارکس ہیں تو ہمارے پاس سیمٹی ایٹ ہے ویسے اگر اس ٹیہ ہوئے کوئی ڈیٹا آجائے جس کے اندر ہزاروں ہوں اور آپ اس کے اندر کس چیز کے مارکس چیک کرنا چاہیں اور اس کے لئے آپ کو یہاں پر فارمولا پوٹ کر کے یہاں پر مارکس انکالنا چاہیں تو چلیئے جیٹ جی پیٹی میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری اس میں کیا ہیلپ کر سکتا ہے سو چیٹ جی پیٹی سے میں نے پوچھا کہ سٹوڈنٹ کے جو نیم ہے وہ اے ٹو سے اے نائن میں ہے میت کے جو مارکس ہیں وہ بی ٹو سے بی نائن میں ہیں سائنس کے مارکس سی ٹو سے سی نائن میں ہیں ہسٹری کے مارکس دی ٹو سے دی نائن میں ہیں ہمیں سٹوڈنٹ فائنڈ کر دے جس کا نام ٹوم ہے اور اس کے ہمیں ہسٹری کے مارکس بتا دیں تو یہ میں نے صرف ایک ایک اگزیمپل کے طور پر لیا ہے اب اس میں چیننگ بھی کر سکتے ہیں ہمیں اس کے مارکس رہی ہے وہاں پر پیسٹ کر دینا ہے جیسے ہم پیسٹ کریں گے تو ہمیں مارکس مل جائیں گے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اوپر فارمولا یہی والا یوز ہویا ہے لیکن جو ہمیں مارکس مل رہے ہیں وہ یہی یہاں پر سے مل رہے ہیں ہمیں ہسٹری کے تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں فائنڈ اینڈ ایکسٹریکٹ کا فارمولا اگر ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ای ایمیلز ہو یا کوئی اور ڈیٹا ہو جس کے اندر سے آپ کچھ سپیسیویک ورڈز ویرے نکالنا چاہتے ہیں فار ایمپل اس کیس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایمیلز ہیں ان ایمیلز میں ایڈ دا ریٹ سے پہلے جتنا بھی نام ہے وہ ہمیں نکال کے ایکسٹریکٹ کر کے دے دے تو دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پیٹی اس میں ہماری کیا ہیلپ کر سکتا ہے تو میں نے چیٹ جی پیٹیو کو کہا کہ ایڈ دا ریٹ سے پہلے ورڈز لے لیں صرف ای ون کے اندر کیونکہ ہمیں اگر ای ون کے اندر مل گئے تو اسی فارمولے کو تمام کے اندر بھی پوٹ کر سکتے ہیں کیسے کرنے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کو پیسٹ سیکنڈ کالومی میں نے اس کو ساتھ میں بول دیا ہے تو اس نے مجھے یہاں پر یہ ایک فارمولا دے دیا ہے میں نے اس فارمولے کو کاپی کرنا ہے اور واپس آجانا ہے ہم نے ایکسل کے اندر ہم اس کو یہاں پر پیسٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو ہمیں جو پہلا نیم ہے وہ مل گیا ہے اب ہی ہم نے یہاں سے اس کو پکڑ کے نیچے تک لے جانا ہے سیم فارمولا سب میں اپوٹ ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے ان ای میل کے اندر سے نیمز نکال لی ہیں اس سے آپ کا کام کافی آسان ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک اور اگزیمپل ہے اس اگزیمپل کے اندر میں نے کچھ نیمز لیا ہے ٹونٹی نیمز ٹوٹل ہیں لیکن اس کے اندر کافی اکثر نیمز جو ہیں وہ رپیٹ ہو رہے ہیں جیسی یہ ڈائسن 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 دیکھیں کہ آپ یہ رپیٹ ہو رہے ہیں آپ کے پاس کوئی اگر ایسی کنڈیشن آتی ہے جس کے اندر آپ نے اس میں سے جو یونیک ویلیوز ہیں وہ ڈھوڑنی ہوں کہ ہمارے پاس ٹوٹل یہ ٹونٹی نیمز ہے لیکن اس میں یونیک نام کتنے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پیٹی اس میں ہماری کیا ہیلپ کر سکتا ہے سو میں نے چیٹ جی پیٹی کو بولا کہ ہمارے پاس جو پروڈکٹس کے نیم ہے اے ون سے اے ٹونٹی کے درمیان میں مجھے بتا دو کہ اس میں یونیک پروڈکٹ کتنی ہے تو یہاں پر اس نے ہمیں ایک یہ فارمولا دے دیا اور ساتھ میں ایکسپلینیشن بھی دی ہے آپ نے ساری ایکسپلینیشن پڑھنے ہی پڑھ سکتے ہیں اندر وائز ہم نے اس فارمولا کو کاپی کرنا ہے واپس ایکسل کے اندر آ کر ہم نے جس سیل کے اندر بھی ہم اس کی یونیک ویلیوز پتہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر اس فارمولا کو پیسٹ کر دیں گے جیسے ہی پیسٹ کریں گے تو یہاں پر ویلیوز آ گئی ہیں کہ یہاں پر جو دس ویلیوز ہمارے پاس ٹوٹل ہیں ٹوٹل بیس ہیں جس میں سے جو دس ہیں یونیک ہیں اور باقی یونیک نہیں ہیں یعنی کہ وہ ریپیٹیڈ ویلیوز ہیں تو اگر کافی دفعہ میں ہمیں سوٹل آ جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چارٹ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں چارٹ کرنا نہیں آتا تو ہم اس طرح سے ڈیٹا ہوتا ہے ہمارے پاس منت سیل یا پھر اس کے علاوہ بھی آپ کی دفعہ کوئی چینج ہو سکتا ہے آپ کس کنڈیشن میں اس کے لحاظ سے تو ہمیں چارٹ بنانا بلکل بھی نہیں آتا سکرائچ سے بھی نہیں آتا تو آپ چیٹ جی پیٹی سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں چیٹ آئیے دیکھتے ہیں تو میں نے چیٹ جی پیٹی کو بولا کہ کالم اے کے اندر ہمارے پاس منت کا ڈیٹا ہے کالم بیز کے اندر ہمارے پاس سیلز کا ڈیٹا ہے ہمارے لیے ایک چارٹ کر دو چارٹ کے میں نے سپیلنگ بھی غلط لکھ دیا گلتی سے لیکن پھر بھی اس نے ہمیں سمجھ لیا کہ یہ پوچھنا کیا جا رہا ہے لیکن اس نے ہمارے چارٹ کریٹ نہیں کر کے دے سکتا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ چارٹ کرنے کے لیے کوئی فارمولا نہیں لگتا بلکہ اس کے لیے کچھ سٹیپ فولو کرنے پڑتے ہیں لیکن اس نے میں بہت ہی سیمپل الفاظ کے اندر ہمیں یہ کچھ سٹیپ بتا دیئے ہیں جن سٹیپ کو فولو کر کے ہم چیٹ کر سکتے ہیں آئیے ہم چارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس کے سٹیپ کو فولو کر کے تو اس نے سب سے پہلے ہمیں جو بتایا وہ ہے کہ سیلیکٹ دا رینج آف سیل کنٹیننگ the data include the column header in column a and b اس نے کہا کہ ہمیں جو column a اور b کے اندر تمام ڈیٹے کو ہم نے سیلیکٹ کر لینے ہے جس کے اندر header بھی انکلیوڈ ہوں گے تو ہم پہلے سٹیپ کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ پہلے سٹیپ کمپلیٹ کر دیا ہے جس کے اندر ہم نے سب کچھ سیلیکٹ کر لیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف click on the insert tab in the ribbon at the top of the excel window تو یہاں سے ہم نے insert tab کے اندر آ جانے ہے تو ہم نے سٹیپ نمبر 2 بھی کمپلیٹ کر لیا ابھی چلتے ہیں سٹیپ نمبر 3 کی طرف in the chart section click on the type of chart you want to create for example you could choose a column chart اور line chart تو ہم ابھی اس کا سٹیپ نمبر 3 choose کر لیتے ہیں یہاں سے یہ charts کے option میں آگے ہم کوئی بھی chart یہاں سے choose کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس طرح کا chart چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2D 3D ہر طرح کے یہاں پر chart موجود ہیں آپ جو chart بھی use کرنا چاہیے use کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ سب chart کو باری باری دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لئے کون سا chart زیادہ کام آ سکتے ہیں تو for example ابھی یہاں سے میں ایک یہ waterfall کے نام سے choose کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارا کتنی آسانی کے ساتھ chart بن گیا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باقی سٹیپ میں وہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں کوئی چیز کم تو نہیں ہے excel will create a new chart based on the data you selected you can customize the chart by clicking on the various elements such as the title size یعنی کہ وہ صرف یہی بتا رہا ہے کہ آپ اس chart کو edit بھی کر سکتے ہیں اپنے data کے مطابق ابھی آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ اگر بعد میں ہمارا کوئی data change ہوتا ہے جیسے یہاں پر مید 20 کی 300 sales تھی تین سکتے ہیں اگر یہ 1000 sales ہو جاتی ہیں تو ہمارا chart accordingly update ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں سے ایک دو کالم اور update کر کے دکھا دیتا ہوں ابھی آپ chart میں فرق دیکھیں کہ میں نے 600 سے 100 کر دیا ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ 600 سے یہ 100 رہ گیا تو یہاں سے دیکھیں کہ chart ساتھ ساتھ ہمارا update ہو رہا ہے تو بہت ہی زبردست chart آپ صرف دو سے تین step follow کر کے بنا سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں کہ اگر آپ کوئی invoice generate کرنا چاہیں اگر آپ کے customer ہے آپ کی کوئی shop گیا رہا ہے یا پھر آپ کسی client کے لیے invoice generate کرنا چاہیں ایک تو طریقہ ہے کہ آپ ساری invoice خود با خود بنائیں خود design کریں سب کچھ کریں ایک دوسرے طریقہ ہے کہ آپ جی پیٹی کو بول دیں کہ ہمارے لیے کوئی simple سی invoice generate کر دیں تو ابھی دیکھتے ہیں کہ جی پیٹی ہماری اس میں کیا help کر سکتی ہے تو میں نے جی پیٹی کو بولا کہ generate a simple invoice for excel ایک excel کی ایک simple سی invoice generate کر دیں تو اس نے مجھے سارے step بتا دی ہیں اور ساتھ میں یہاں پر ایک table بھی دیتی ہے کہ کس طرح کی invoice اس نے بنا دیا ہے لیکن یہ کچھ زیادہ ہی simple ہے اس کو ہم اس کے اندر کچھ چیزیں add کرا سکتے ہیں for example ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کے اندر tax rate بھی add کر دو تو یہاں پر میں نے جی پیٹی کو بولا کہ add tax rate of 10% in table also include customer name یعنی کہ میں نے اس کو customer name بھی بتا دیا ہے آپ اس کے اندر اپنی منچہ ہی چیزیں add کروا سکتے ہیں جی پیٹی سے آپ کو جو جو چیزیں invoice میں add کروا یا add کروا سکتے ہیں مجھے دو چیزوں کی ضرورتیں میں نے دو چیزیں add کروا دی tax rate میں نے 10% رکھا آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں اس نے ہمیں کیا response دیا اس نے ہمیں یہ بہت زیادہ ڈیٹیل دے دی سارے step گویرے لکھ کے دے دی کہ اگر آپ manually کرنا چاہیں اور اس نے ہمیں یہ table بھی خود بنا کے دے دیا ہے جس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہمیں text بھی add کر دیا اس نے یہ text calculate کر کے دیا ہے اور اس کے اندر ہمیں سارا کچھ بتا کے ہمیں total بتا دیا ہے total text کتنا تھا اور grand total بھی سارا کچھ بتا دیا ہے اب ہی ہم اس کو copy کر لیتے ہیں اور ہم اس کو اپنی excel sheet میں لے کے چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو اپنی excel میں لے آئے ہیں اس کی formatting اتنی اچھی نہیں ہوئی ہوئی آپ نے اس کی formatting خود سے کر لینی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں زیادہ time نہیں لگے گا لیکن یہ اگر ہے صرف ایک ہی آپ نے invoice بنانی ہے تب کیا ہوگا جب آپ نے multiple invoice بنانی ہوں تو for example اس کے اندر جو ہمیں فارمولیز نہیں دیئے گے بلکہ یہ hardcoded values ہیں اگر آپ اس کے اندر فارمولیز کا report کرنا چاہیں تو فارمولیے کان سے لائیں گے آپ نے خود تو ہرگز نہیں بنانے بلکہ آپ نے یہ بات بھی چیٹ جی پی ٹی کو بول دینی ہے کہ ہمیں اس کے فارمولیز دے دو سو فارمولیز کے لئے میں نے چیٹ جی پی ٹی کو بولا give all formulas of this table چیٹ جی پی ٹی نے مجھے تمام فارمولیز دے دیئے لیکن یہاں پر اس نے سیل کا ریفرنس کی بجائے اس نے ان کے نام یوز کا جی کونٹیٹیز اور پرائز تو اس میں ہمیں خود مینول کام کرنا پڑ رہا تھا تو میں نے دوارہ سے چیٹ جی پی ٹی کو بولا کہ نہیں مجھے تو سیل ریفرنس ہی چاہیے تو میں نے اس کو کہہ دیا use or sell references آپ دیکھ سکتے ہیں میری انگلیش کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہے ہماری باتوں کو سمجھ پا رہا ہے تو اس نے ہمیں دوبارہ سے ابھی جو فارمولیز دی ہیں وہ یہاں پر دیکھیں سیل ریفرنس کے ساتھ دی ہیں جن کو ہم copy paste کر کے ایکسل میں use کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ total کا ہمیں فارمولیز دے لینے کہ ہمیں کون کون سے دی گئے ٹیکس کے فیلڈ کے اندر ہمیں یہ والا فارمولیز دیا گیا ہم نے اس کو copy کر لینا ہے اور یہاں پر اس ٹیکس والے فیلڈ میں ہی اس کو paste کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں total جو at the bottom اس نے ہمیں سمجھا دیا کہ جو bottom پہ total دیا گیا ہے اس کا یہ فارمولا ہے دیکھیں کتنی اچھے طریقے سے اس نے explain کر دیا ہے تو ہم اس فارمولیز کے یہاں سے statut کσω کے اٹھا لیتے ہیں اور اس کو ہم یہ bottom والے total میں paste کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک کونکون تھی فارمولیوز دیں گے اس نے ہمیں تیکس کا بتا دیا ہے تیکس کے اندر آنے کے بعد ہم یہ والا فارمولا اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو یہاں پر paste کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم grand total کا دیکھ لیتے ہیں grand total کے لیے ہم نے یہ فارمولا لینے تو ہم اس کو copy کر لیتے ہیں اور gentleman اس کو پیسڈ کرتے ہیں اب یہ اس کے اندر چھوٹا سا ایک مسئلہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ٹوٹل پرائسیس تھی ہماری ہم نے یہاں پر جو فارمولا یوز کیا ہے ان دو نیچے کولم کے اندر بھی ہوئی فارمولا یوز کرنے تو اس کے لئے ہم اس کو پکڑیں گے اور یہاں سے اس طرح سے نیچے لے آئیں گے اسی طرح سے ٹیکس کے ساتھ کریں گے یہاں سے پکڑیں گے اور نیچے لے آئیں گے جتنی ہماری پروڈکٹ ہوں گے زیادہ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تمام کے اندر سیم فارمولا کاپی ہو جائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا گرین ٹوٹل ٹیکس وغیرہ سب کچھ نکلایا ہے اس کے آپ نے تھوڑی سی فارمیٹنگ کرنی پڑی گی اور آپ بہت ہی زبرز جو ہے انوائیس جنریٹ ہو جائے گی تو آگے بڑھتے ہیں تو ابھی ہم اگر اٹینڈنس شیٹ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی سکول وغیرہ میں ٹیچر ہیں اور اٹینڈنس شیٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ چیٹ جی پیٹی ہماری کیا مدد کر سکتی ہے تو اس کے لیے میں نے چیٹ جی پیٹی کو بول دیا کہ میں کا سیمپل اٹینڈنس شیٹ تو یہاں پر اس نے اٹینڈنس شیٹ بنا دی ہے صرف ایک ویک کی بنائی ہے اب آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ نہیں مجھے تو ایک منت کی چاہیے منت کی بنانے کے بعد آپ اس سے کلکلیشن وغیرہ بھی کروا سکتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو اپنے ضرورت کے مطابق یوز کر سکتے ہیں اس سے جو جو کام کروانے چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں ویسے تو اس نے ہمیں یہ خود بھی بتا دیا ہے کہ کاؤنٹ اے ایوریج وغیرہ کس طرح سے کرنا ہے سارے فارملے بھی ہمیں دے دی ہیں اس نے لیکن پھر بھی اگر آپ اسی سے سارے کام کروانے چاہتے ہیں تو یہ بھی بخشی یہ کام کر دے گا سارے لیکن آپ کو تھوڑی سی ٹیکنیک بتاؤنی چاہیے اس کو استعمال کرنے کی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کافی ہیلپ پور رہی ہوگی تو آج کی ویڈیو کو ہم یہ پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ